ویسے تو لوگ سبا اور راجعہ سبا میں رویوار کو چھٹی ہوتی ہے لیکن آج اتوار کچھ خاص دن ہے آج لوگ سبا دونوں دنگی اور بھارتی سنست کے ساٹھ سال پورے ہونے کا جشت منائیں گی ہم آپ کو بتا دیں کہ سنست کا پہلا سطر تیرہ مئی انیس سو باون کو شروع ہوا تھا اور آج سنست اپنے ساٹھ سال پورے کرنے جا رہی ہے یہ تصویر ڈاکٹر راجعہ پرساد کی ہے جو آج سے ٹھیک ساٹھ سال پہلے بگی میں بیٹھ کر پہلی بار بھارتی سنست کے پہلے سطر کی شروع ہونے جا رہے تھے تب سے لے کر آج تک سنست نے ساٹھ سال کا شاندار سفر تائے کر لیا ہے سنست آج ساٹھ سال کی ہو گئی ہے لہٰذا جشن کی تیاری ہے یہی کارن ہے کہ چھٹی کا دن رویوار ہونے کے باوجود آج سنست کے دروازے کھولے رہیں گے اور اس کے لیے وشیش کارکرم رکھے گئے ہیں آج سنست میں کیا ہوگا آج شام گیارہ بجے سے شام ساڑھے چار بجے تک دونوں سدنوں کی بیٹھک ہوگی شام کو راجعہ سبھا اور لوگ سبھا کی سنگت بیٹھک ہوگی دونوں سدنوں کی بیٹھکوں میں بھارتی سنست کے ساٹھ سال کے سفر پر چرچہ ہوگی لوگ سبھا میں سدن کے نیتا پرنم مخرجی چرچہ کی شروعات کریں گے راجعہ سبھا میں نیتا سدن پردھان منتری من موہن سنگھ چرچہ کی شروعات کریں گے ساٹھویں ورش گھانٹ کے موقع پر پانچ اور دس روپے کے وشیش سکھے اور ڈاک ٹکٹ جاری کیے جائیں گے راشت پتی تین کتابوں کا لوکارپن کریں گی شام کو دیش کے نامجین کلاکار سانسکرٹک کارکرم پیش کریں گے اس موقع کو یادگار بنانے کے لیے پہلی لوگ سبھا کے سدن سے رہ چکے دو لوگوں کو بھی نیوتا دیا گیا ہے اس میں پہلے سدن سے ہیں رشانگ کیشنگ اور دوسرے سدن سے ملال جانگڑے وشیش سمروں میں ان دونوں سدن سےوں کو سمانت کیا جائے گا ان میں رشانگ کیشنگ راجعہ سبھا کے سدن سے ہیں یہ پہلی اور تیسری لوگ سبھا کے سدن سے رہ چکے ہیں جبکہ جانگڑے پہلی اور نومی لوگ سبھاوں کے سدن سے تھے سنسد کے ساٹھ سال کا یہ سفر کافی اتار چڑھا بھرا بھی رہا ان ساٹھ سالوں میں سنسد اور سنسدوں نے دی نئی دشاہ دے کر اسے سشکت بنانے کا کام تو کیا سنسدوں پر کئی الزام بھی لگے آپ کو دکھاتے ہیں کیسا رہا سنسد کا ابھی تک کا یہ سفر سنسد کا پہلا سطر 13 مای 1952 کو شروع ہوا تھا اس دوران سنسد سے ہر سال کئی اہم بل پاریت کیے گئے جنہوں نے دیش کی دشاہ اور دشاہ تائی کی آنکڑوں پر نظر ڈالے تو پہلے سطر میں سنسد نے 82 بل پاریت کیے تھے اب تک کے اتحاس میں آپ آتھ کال کے دوران 1976 میں سب سے زیادہ 118 بل پاس ہوئے 2004 میں سب سے کم 18 بل پاس ہوئے اس وقت لوگپال بل کو لے کر سنسد کا ماحول گرم ہے ٹی وی پر سنسد آم آدمی کے لیے سنسد تقریباً 40 سالوں تک سنی سنائی بات رہی لیکن سال 1993 میں جب سنسد کی کاروائی کو ٹی وی پر دکھانا شروع کیا گیا تو لوگوں نے سنسد کو قریب سے جانا اور اس کا اصلی رنگ دیکھا ٹی وی پر سدن کی کاروائی کا سیدھا پرسارن سنسد کے سدھار کی دشاہ میں ایک کرانتی قدم ثابت ہوا سنسد کا سب سے کالا دن ٹی وی پرسارن کے بعد جنتا نے لوگتانتر کے اس سب سے بڑے مندر کو اراجکتہ کا اڈا بنتے بھی دیکھا روز روز کے جھگڑے سنسدوں میں توتو میمیں شور شرابہ لڑائی جھگڑا سنسد کی گرمیاں پر نا جانے کتنی بار چوٹ لگی لیکن سال 2008 کا 22 جولائی کا یہ دن سنسد کے اتحاس کا سب سے کالا دن ثابت ہوا جب بی جے پی کے تین سنسدوں نے سنسد میں نوٹوں کی یہ گڑیاں لہر آئی اور آروہ آیا کہ سرکار نے وشواس مت کے دوران انہیں نہ آنے کے عوض میں رشوت کے روپ میں یہ پیسے دیے سنسد پر سب سے بڑا حملہ اپنے ہی سنسدوں کے آچار وہوار سے گھائل سنسد کی سینے پر آتنک وادیوں نے بھی گہرے زخم دیا یہ تصویریں 13 دسمبر سال 2001 کی ہیں اس دن سنسد کو بندگ بنانے کے ارادے سے آئے پانچ آتنک وادیوں نے اکی سنتالیس اور ہینڈ گرینٹ سے سنسد پریصد میں گھس کر حملہ کر دیا لیکن آتنک وادی اپنی منمانی نہیں کر سکے اور کیول 14 منٹ کے بھیٹر پانچوں آتنک کی مارے گئے ان میں 9 جانباز بھی شہید ہو گئے اس حملے کی ساجش کرنے والے اب بھی اپنے آخری انجام تک نہیں پہنچ پائے ہیں ساٹھ سال کی سنسد ان ساٹھ سالوں میں سنسد کا ابھی تک کا سفر کچھ کھٹا کچھ میٹھا رہا ہے آج سنسدوں پر یہ آروپ لگتا ہے کہ سدن کی کاری اور بیٹھکوں سے ادھکانچ سنسد گائب رہتے ہیں سوال بھی صرف رسم ادائیگی کے لئے پوچھے جاتے ہیں اور سنسد کا زیادہ تر سمیں ویبدھان میں برباد ہو جاتا ہے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ اتنا سب ہونے کے بعد بھی ہماری ساٹھ سال کی سنسد نہ تو تھکی ہے اور نہ ہی ریٹائر ہوئی ہے